اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومیہ فزیشن ہم بات کریں گے آرسائنک آلبم کے بارے میں کہ اس کو ہم لائی سیمیگ میڈیسن کیوں کہتے ہیں اور جب ویرس میں جو کیوں کام آ رہی ہے آج کل جو انڈیا کا دارہ سی سی آر ایچ اس نے بھی اور پاکستان کونسل نے بھی یہ ثبت کیا ہے کہ آرسائنک آلبم اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کا ویرس آیا اس کا ٹیک نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کا بہت اچھا جو ہے پروٹیکشن بن جاتا ہے بماری کے خلاف جو کہ جو ویرس ہاتھ کل پھیلا ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے جو مضامت کرتا ہے اگر آپ جو میڈیسن ہر پندرہ دن بعد اس کو لیتے ہیں تو اس سے آپ کے پروینشن بڑھتی ہے اور آپ کا جو ویرس ہے اس کا ٹیک اپے نہیں آتا ہے تو یہ کیوں ہے اس کے جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں تو ہم کن علامتوں کو دیکھے آرسائنک آلبم ہم لے سکتے ہیں تو ان کی جو علامتیں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ویرس جو ہے وہ زیادہ آپ کے گلے کو جا پھر آپ کے پھپڑوں کو نقسام چاہتا ہے آپ کے جو ریسپیریٹری ٹریک ہے اس کو نقسام جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے بخار کی علامتیں اس میں آرہی ہیں تو آپ کون سی میڈیسن لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فیادہ مند ہے تو ہم پیتھی کے ایک ایسی پیتھی ہے جس میں آپ کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں تو آپ اس کا جو ایک کائنڈ لائن سیمٹم ہے اس کو آپ جج کرتے ہیں کہ آپ کا جو سیمٹم ہے وہ آپ کو میڈیسن کے اندر میچ کر رہا ہے اگر وہ میچ کر رہا ہے تو آپ اس کو لیتے ہیں اگر لیں گے تو اس سے آپ کا فیدہ ہوتا ہے حضر بھائی جو میڈیسن بکار جاتی ہے تو آرسانک آلبوم سجیشن کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو علامتیں ویرس میں آتی ہیں یہ ان ویرس کے ساتھ ملتے جو علامتیں ہیں تو اس لیے آرسانک آلبوم کو تجویز کیا گیا ہے اور یہ ایک پروینشن کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو آرسانک آلبوم کی جو آپ بات کریں اس کے جو گلے کے سیمٹم ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے موں کے سیمٹم کے بارے میں بات کریں گے اور ناک کے سیمٹم کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے جو پہلے سیمٹم ہے وہ یہ ہے کہ گلے کا سیمٹم کیا ہے گلے کے سیمٹم اس میں یہ ہے کہ گلہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس میں سوچش پائی آتی ہے اور اس کے علاوہ گلہ جو ہے اس میں گٹن کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جلن ہوتی ہے اور کچھ بھی نکل نہ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی علامتیں گلے میں پائی آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا مریض ہے اس کے ناک کے سیمٹم کیا ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں یہ ہے کہ پانی کی پتلی سی کھراج دیر رضوبت ناک سے بہتی ہے اور ایسا مصورت ہوتا ہے جیسے ناک بند ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ ناک بند ہونے کے ساتھ اگر آپ کو چھیکیں آتی ہیں تو اس سے آپ کو راحت ملتی ہے اگر چھیک نہیں آتی ہے تو آپ کو راحت نہیں ملتی ہے آپ کو سکون نہیں ملتا ہے اور اس کے علاوہ فیور اس میں دیکھا جاتا ہے اور ذکام ہوتا ہے عمری جو ہے اس کو کھلی ہوا میں تکلیف کی شیدت بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ بند کمرے میں اگر ہوگا تو اس کی شیدت کم ہوتی ہے اس کو سکون ملتا ہے بند کمرے میں اور اس کے علاوہ جیلنج ہوتی ہے اور اس طرح کی علامتیں ہیں جو آپ کے ناک کے مریضوں جو خاص کر جیلنج ہیں جو ایرثینک ہیں ان کو دیکھنے میں ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے موہ کے سیمٹم ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا موہ کا جو سیمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ذائقہ جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ مسوڑوں سے خون جو ہے وہ گرے اور اس کے علاوہ موہ میں سکم ہو جائیں اور موہ جو ہے خوشک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جلوں کے ساتھ جو ہے گرمی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہونٹ ہے ان میں مسئلہ بنتا ہے اور زبان جو ہے خوشک ہو جاتی ہے سرک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ زبان میں سوئی گڑنے جیسا درد بھی ہوتا ہے اور جو درد ہے وہ جلوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کی علامتیں جو ہیں جہاں موہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ جو موہ کا رضوبت ہے جو میزشتر رال ہے تو اس میں آپ کو آرسائنیک آلوم دینی چاہیے اور اس کے علاوہ جو آرسائنیک مریض ہوتا ہے اس کے جو تکلیف ہے وہ گرمی سے کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ موں میں جلن پیدا کھنے والی یہ عرضوبت ہے یا رال بھی ہے وہ بکسرہ تو نکلتی رہتی ہے یہ رال ہوتی ہے وہ جلن والی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو آرسائنیک آلوم کو یاد رکھنا چاہیے تو یہ ان میں آپ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے جو سیمٹم ہیں جو آپ پیشنٹ کے گرد دیتے ہیں تو آرسائنیک آلوم کا سہارا آپ کو لینا چاہیے نیسٹ میڈسن ہے سانس کے بارے میں سانس میں اس کو کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ دم گوٹنے کے ساتھ ساتھ مریض کو خوف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ مر جائے گا اور اس کے علاوہ ہوا کی نالیاں جو ہے اس میں سکڑ جاتی ہیں جو کہ آج کل وائرز جو نکلا ہے اس میں دیکھنے میں مل رہی ہیں کہ اس کے ہوا کے جو نالیاں وہ سکڑ رہی ہیں اور اس کے علاوہ مریض کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو دمہ ہے آدھی رات کے بعد شدت تیار کرتا ہے اس طرح آپ کا سانس بند ہوتا ہے کہ اس طرح دمہ ہوتا ہے اس سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سینے میں جلن ہوتی ہے اور دم گوٹنے والا زکام ہوتا ہے جو کہ آج کل وائرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دم گوٹنے والا زکام ہوتا ہے جیسے کہ اس کو نزلہ بھی ہو رہا ہوتا ہے پانی نال سے بہر رہا ہوتا ہے خانسی کی علامتیں ہوتی ہیں خوشک خانسی کی علامتیں اس میں دیکھنے میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ آدھی رات کے بعد جب پیٹ کے بار لیٹنے سے شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ بولگم بہت کم نکلتا ہے اگر نکلتا بھی ہے تو وہ جاگدار سا آتا ہے تو اس میں آپ آرسینی کا سہارہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دائیں پھپڑے کے بلائی سے میں جو ہے آپ کو ایسا درد ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے اندر چھوڑی گاڑ دی ہو اس طرح کا درد ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور مرید جو ہے اگر خون تھوکتا ہو اور اس کے ساتھ دونوں کندوں کے درمیان درد ہوتا ہو اور تمام جسم میں جلن کے ساتھ جو ہے گرمی کی چھتت بڑی محسوس ہوتی ہو اور اس کے علاوہ خوشک خانسی آ رہی ہو جیسے کہ گندر کے دھویں سے آتی ہوئی جو ایک ملوم ہوتی ہے اس طرح کا آپ کو اگر فیل ہو اور اس طرح کی یہ لامتیں ہیں آپ کے اندر ہوں تو آپ آر سائنک آل بم کا سارا لے سکتے ہیں یہ ایک اچھی میڈیسن ہے اس کو آپ آج کا جو وائرس پھیلا ہے اس کے خلاف جو ہے آپ اپنے اندر میونٹی بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے اندر میونٹی کو بہتر کر دیتی ہے تاکہ آپ کے اندر وہ وائرس جو ہے آپ کے اندر داخل نہ ہوگا تو اس طرح کی اگر آپ کو پاس میں کہیں وائرس کی بباہ ہے یعنی کوئی اگر فیکٹڈ ہو گیا ہے تو آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ آر سائنک آل بم کا سارا لے سکتے ہیں یہ میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے دس ٹراب آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دن میں تین ٹائم استعمال کرنے کے بعد آپ پندرہ دن کا ویڈ کر کے تبارہ اس کو روپیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت افیکٹی میڈیسن ہے اس کو استعمال کریں آپ کا بہت فائدہ ہوگا تو یہ ساتھ کا ویڈیو آر سائنک آل بم کے مطلق تو ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹر بھی پرس کر دیں اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہ آئے کمنٹ سیچن میں ایسی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا وارساب نمبر جو ہے ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے بھی مجھے وارساب بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اچھے ویڈیو میں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ